اگلی خبر ہے شورکورٹ سے جہاں بار ایسوسییشن دوزار بیس الیکشن کے لیے فرنس گروپ اور پروگریسیو گروپ نے متفقہ طور پر صدر اور جنرل سیکرٹری کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے مزید اسی حوالے سے ہمارے ریپورٹر عابد حسین بھٹی اس وقت وہاں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی عابد تفصیلات سے اگاہ کی دیگا جی میں اس وقت بار کانسل شورکورٹ شہر میں موجود ہوں یہاں پہ آج محمد نعیم افاق گھڑو جو کہ پہلے ہمارے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں بار کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ چودری راشر صاحب ہے آج ان کا ایک پینل تشکیل دیا گیا ہے جو ایندہ بار کے الیکشن میں حصہ لیں گے جی نعیم بھائی آپ آج کے اجلاس کے بارے میں آج کے میٹنگ کے بارے میں اور جن دوستوں نے آپ کو سپورٹ کیا اس گروپ کے حوالے سے اور اندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بار کے جو ہیں ہمارا فرینس گروپ کے نام سے ایک ہمارا پینل بنا ہوا ہے پہلے صاحب کا کافیر سے چلا آ رہا ہے جو راشر صاحب ہیں ان کے گروپ پرگریسیب گروپ تھا ان کا تو ہم دونوں کا جو ہمارے دونوں کا میں بطور پریزڈینٹ فرینس گروپ کی طرف سے تھا اور جو راشر صاحب جو ہیں بطور جنرل سیکرٹری پرگریسیب گروپ کی طرف سے تھے تو آج ہمارا دونوں کا علاق ہو چکا ہے دونوں گروپ زم ہو چکے ہیں اور ہم اتفقہ طور پر میں بطور پریزڈینٹ بار اسوش انشور کور الیکشن دوزار ویس کے لیے اور چوزری راشد صاحب یہ سکتی کے لیے کین ڈیٹ آج ناؤنس ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم دونوں گروپ زم ہو گئی ہیں آپس میں اور ملک الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے محمد نعیم افاق گڑو جو کہ بار کا صدر کا الیکشن لڑے ہیں انہوں کے ساتھ جنرل سیکریٹری کے لیے جناب چوزری راشد ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور دوستوں نے وقلہ نے ان کے ساتھ سپورٹ کا بھی اعلان کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یقیناً انشاءاللہ دوستوں کی سپورٹ ہمارے سارے گی اور انشاءاللہ ہمارا پینل کامیاب ہوگا بہت شکریہ عاوض استین بڑی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا